موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سعیدنا محمدی وعلا آلہی وآسحابی وآبارک وسلم وآلہ علیہ السلام علیکم وقنی اس کی تمام دیکھنے والوں کو پیام رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں رب آپ سب کو خیریت سے رکھے آپ کے پیاروں کی محبت آپ کے دلوں میں زندہ رکھے اور جو بھی قدورتیں جو بھی نفرتیں ہیں وہ ہمارے دلوں سے اس ماہ مبارک کے صدقے میں دور ہو جائیں اس دعا کے ساتھ کریں گے اپنے آج کی اس محفل کا آغاز اور میرے ساتھی مزبان جن کے ساتھ سے بڑا بہتر ہو رہا ہے ہمارا یہ پروگرامی ٹرانسمیشن سو ان کو بلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز احمد السلام علیکم اللہ علیکم السلام کیسے مزاج ہیں مزاج بہت اچھے ہیں خاص طور پر جب میں سہری میں یہاں آتا ہوں تو مزاج اور اچھے ہو جاتے ہیں ایک تو یہ بات اچھی لگتی کہ وقت کے گزرنے کا جو ہے نا وہ احساس ہیں وقت پہ وقت کے گزرنے کا پتہ اور اوپر سے وقت گزرنے کا احساس دیتے ہیں اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اچھا گزر رہا ہے اچھی صحبت میں ہے اور آیاز دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا انتظار ہوتا ہے رجب کے مہینے سے ہی رمضان کا انتظار ہوتا ہے جب رجب آتا ہے تو آپ خواہش کرتے ہیں کہ آپ کو شابان نصیب ہو جب شابان نصیب ہوتا ہے تو پھر رمضان کی خواہش ہوتی ہے اور رمضان ماشاءاللہ آتا ہے اور اکتی جلدی گزر جاتا ہے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل رونکوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ دعاو والا مہینہ صدقات اور براکات والا مہینہ بے شک جہاں ہم رونکے سمیٹھتے ہیں جہاں فیسٹیول کا سما ہوتا ہے وہیں پر ہمیں اپنے مال کو صاف بھی کرنا پڑتا ہے جس کا طریقہ کار ہے صدقہ کرنا خیرات کرنا ہمیشہ آپ نے سنا ہو گیا جب بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے ہم کسی مصیبت میں آجاتے ہیں بیماری میں آجاتے ہیں آکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ فوراں یہ کہتے ہیں یا صدقہ دے دو فوراں حالانکہ ہمیں مصیبت آنے سے پہلے اگر ہم اپنی لائف سٹائل میں اس چیز کو شامل کرنے کہ ہم چھوٹے چھوٹے صدقات دیں تو یہ مصیبتیں آئے ہی نہ کیونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ جو صدقات ہیں وہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹالتے ہیں اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں آئیاز ہم اپنے جو ہمارے مہمان ہیں جو ہمارے علمائی کرام ہیں ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں گے تو چلیں مہمانوں کا چارک کریں جی سب سے پہلے مہمان جو ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک تو بہت ہی ان کی شخصیت ہی اتنی برکت والی ہے کہ جب یہ آکے بیٹھ جاتے ہیں تو محفل میں ویسی رونک لگ جاتی ہے پرنور ہو جاتی ہے وہ محفل اور آج میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا وقت دوں اور میں ان کا پورا پروفائل جو ہے وہ آج آپ کے سامنے بتاؤں ہمیشہ جب بھی انہوں نے بات کی انہوں نے انسانیت کی بات کی انہوں نے فلاح کی بات کی انہوں نے کوشش کہا کہ میری موجودگی میں لوگوں تک اچھی بات جو ہے وہ پہنچائی جا سکے یہ سابق وفاقی وزیر پیٹرولیم قدرتی وسائل اور افرادی قوت ہاؤسنگ اور تعمیراتی محولیات کی رہے کراچی سے تین مرتبہ ممبر قومی اسمبلی منتقب ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمن ہے المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی کے چار مرتبہ آل پاکستان میمن فیڈوریشن کے صدر رہے کراچی یونیورسٹی اور قائدیعظم یونیورسٹی کے رکن رہے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی یونیورسٹی نے سماجی خدمات کے اطراف میں ان کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازہ ہے اتنا سب کچھ ہے کہ مجھے بولتے ہوئے میری زبان بھی لڑکھ رہی ہے ایک شخص آپ سوچیں اتنا زیادہ اس کا پروفائل ہوگا تو اس کی شخصیت کتنی بلند اور کتنی بہترین ہوگی جب ہم مصطفیہ کا نام لیتینا ہے تب ان کا نام جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں چمکنے لگ جاتا ہے میں اس ساتھ محضور ہیں بہت ہی محترم حاجی حنیف طیب صاحب السلام علیکم حاجی صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے اتنا لمبا پروفائل تھا کہ غلطی ہوگی تو معذرت آپ سائے لگا لیکن آپ نے ایک بات پتا ہوں ہاؤسنگ اور محولیات سب ملا کے بول دیا اس کے بارے میں توڑتا ترہا بتائیے یہ کیا ہے سابق وفاقی وزیر پیٹرولیوم قدرتی وسائل اور آگے کیا ہے سر افراد اکھو گا اصل میں آپ ایک منٹ تو لگے گا لیکن پبلک اویرنس کے لیے ہے ایک وزارت کا نام تو پیٹرولیوم اور قدرتی وسائل ہیں مین کے زمین کے نیچے جو سونا ہے کوپر ہے آئرن اور ہے وغیرہ وغیرہ موسیقی 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 جناب اور پیام رمضان میں ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں اور خوبصورت سی محفل سجی ہے اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے بڑا اچھا اور بڑا سکون گزر رہتا ہے میں اپنے آپ کو بڑا بھی لکی سمجھ رہو کہ جب میں اس ٹرانسویشن کا حصہ نہیں بناتا تو میں سوچتا تھا بہت نہیں ٹائم کیسے گزرے گا میں کیسے اتنی باتیں کروں گا لیکن یہاں آ کر بہت کچھ سیکھ رہا ہوں بہت کچھ اور بہت اچھا بھی محسوس ہو رہا ہے ابھی اتنی بزرگ شخصیت حاجی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا یہی کہ ہم جرا کچھ صدقے کے حوالے سے کچھ زکاة کے حوالے سے اس حوالے سے جو آپ کیا فرمائیں گے بشماللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ بہت اچھا آپ نے ٹاپک بھی رکھا ہے اور سوال بھی بہت اچھا کیا ہے ماشاءاللہ جواب دینے کے لیے آپ نے بلائی ماشاءاللہ بہت اچھے تجربکار علماء کو ہیں میں تو ایک ورکر سا آدمی ہوں تو اس لحاظ سے یارز کروں گا صدقہ آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو کسی کے ساتھ نیکی کرنے وہ صدقہ کرنا کہتے ہیں بے شرک سرکار علم سرسل نے اس کو بہت آسان پیارے محبت بھرے لفظوں میں سمجھایا کسی کو دیکھ کر مسکرہ دینا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ پیسہ بھی نہیں لگتا بلکل صحیح بہت کسی کو صرف ایک خجور کا دانہ کھلا دینا یہ بھی صدقہ ہے پانی آپ نے اپنے لئے بھرا ہے کوئی آ گیا اور رمضان کا موقع نہیں ہے پانی آپ نے اپنے پینے کے وجہ اس کو پلا دیا یہ بھی ایک صدقہ ہے راستے میں کانٹا پڑا ہوا ہے آج کل کی ذرا وسیع اسطلاح میں سمجھ لیں کہ راستے میں کیلے کا چھلکے کسی نے پھیک دیا صحیح تو وہ راستے کا پڑا ہوا کانٹا جو کسی کو زخمی کر دے گا یا موڈن سینس میں وہ کیلہ جو کسی کو گرا کر زخمی کر دے گا اس کا چھلکہ ہٹا دیا تو یہ بھی نیکی ہے تو نیکی کرنے کے بارے میں تصور یہ ایک ذہن میں لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے کہ نیکی تو وہ کریں جس پت پیسہ ہو جی عجیب سینس میں چاروں کام میں نے بتایا کوئی پیسہ خرش نہیں ہو رہا صحیح اور یقینا آپ نیکی بھی کر رہے ہیں صحیح اور اس کا عجر بھی کما رہے ہیں مشکرہ دینے سے سامنے والے کو ایک تو اپنائیت پیدا ہوتی ہے اگر وہ دکھی ہے تو سوچتا ہے کہ یہ بندہ کچھ ایسا لگتا ہے کہ اس کے سامنے اپنا دکھ بیان کر دیا جائے تو صدقہ جو ہے اس کے بارے میں بہت احادیث اور بڑی تفصیل آئی ہیں ہم 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 نے حضرات بیان کریں گے مفتی صاحب بھی اور بھائی جیلانی صاحب بھی اور کامران صاحب بھی لیکن جو مصیبت ہم پر آنے والی ہوتی ہے وہ اگر صدقہ دینے کے عادی ہو جائیں تو وہ مصیبت ہم سے ٹل جاتی ہے ٹل جاتی ہے اسی لئے صدقہ دینے کا رواج چلا آ رہا ہے محاشرے میں بیمار ہو تو بھی لوگ کہتے ہیں صدقہ دے دو صحیح اور صدقے میں آج کل کے دور میں کوئی بکرا وکرا کٹ کر غیبوں کو وہ دے دیتے ہیں گوشت وغیرہ تاکہ ان کے گھر میں بھی پہنچ جائیں اب اس پر بھی تفصیل آتی رہے گی علموں بیان کر کے ایک پورشن ہے زکاة کا زکاة جو ہے وہ تو ہمارے پانچ ستونوں میں سے اسلام کا ایک ستون ہے اور یہ ستون کے بغیر عمارت کا کیا تصور ہے یہ تو ہم آج سن رہے ہیں نا اتنی زیادہ سویل آرکیٹیکشنل سوسائیٹی بن گئی جب ساڑھے چوتھوں ساتھ پہلے کہا جا رہا ہے بلکل کہ بنی الاسلام علا خمس پانچ چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے اس میں سے ایک جو ہے وہ زکاة ہے زکاة اصل میں ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس سے معاشرے میں جو غریب لوگ ہیں لیکن ناہمواری معاشرے میں ہے ان غریبوں سے آپ اچھا صلوک کر سکتے ہیں ان کی ودر کر سکتے ہیں ان کی تعلیم و تعلیم کا بچوں کا انتظام کرا سکتے ہیں ان کے لئے ہاسپٹل میں علاج کروا سکتے ہیں بچے پڑھ نہیں سکتے آپ نے ان کو مدرسے میں داخل کرا دیا یونی فرم دلوا دیا کورس کی کتابیں دلوا دی تو اس طرح زکاة اس معاشرے میں ایک بہت بڑا اکنومک فیکٹر ہے معاشرے کو بیلنس کرنے کے لئے بلکل انشاءاللہ مزید بھی حاجی صاحب سے بھی گفتگو رہے گی ہمارے علمائی کرام موجود ہیں مفتی سید ذلفکار شاہ گیلانی صاحب میں مفتی صاحب آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گی جو ابھی حادی صاحب نے بات کی اسی کو اگر ہم آگے بڑھائیں کہ صدقہ یا خیرات سمجھا جاتا ہے کہ جو عمرہ ہیں جو امیر لوگ ہیں وہی اس چیز کو فالو کر سکتے ہیں حالانکہ یہ جو کرزدار ہے جو کرزے میں ڈوبا ہوا ہے اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو اس کا کرز پورا ہو جاتا ہے اور ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں تو یہ ہم اپنی زندگی میں اس کو کیسے شامل کریں اور یہ ایک انسانی ضرورت کو کیسے پورا کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی و نسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم مصر اللذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حب واللہ یدعف لمن یشا واللہ واسعون علیم امنتو باللہ صدق اللہ العظیم وبرلغنا رسول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے تو میں آپ کے اس کامیاب ترین معاملے پر جو آپ امت مسلمہ کے فائدے کے لئے کر رہے ہیں اس پر میں آپ کو مبارک بادی پیش کروں گا اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں میں دعا گو رہوں گا کہ ایسی بزرگستیاں یہاں پر تشریف لاتی ہیں اور یہ سارا معاملہ آپ لوگ کرتے ہیں پروریم کا سلسلہ ہوتا ہے پایا میں رمضان کے نام سے اللہ تعالی اس معاملے کو اس پروریم کی سائی کو مسائی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اطاع پر اور امت مسلمہ امت محمدیہ کے نفع کا ذریعہ بنائے دیکھیں سب سے پہلی بات ہمیں یہ جن نشین رکھنی چاہیے کہ اگر ہم نے معاشرے پر صدقے کے اور خیرات کے اثرات مرتب کرنے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ صدقہ اور خیرات یہ دونوں چیزیں ہیں کیا ہم یہ کہتے ہیں کہ میں صدقہ دوں آپ صدقہ دیں اور لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں پوری معاشرے میں ایک یوں سمجھئے کہ ایک حلہ بول دیتے ہیں خصوصاً میں معذرت کے ساتھ ارز کروں گا ہم مذہبی طبقہ کے بات وہی ہے کہ ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے ملنا جھلنا ہوتا ہے تو ہم ہر جگہ پر دیکھتے ہیں کہ علامہ مشایخ وغیرہ اور اس طرح کہ مذہبی لوگ صدقی کی ترغیب ضرور دیتے ہیں لیکن جاننا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ معاشرے میں ہم یہ صدقے کے جو اثرات ہیں اس کو کیسے مرتب کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ذہن نظیم رکھیں کہ معاشرے میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے معاشرے کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے وہ ہمارا گھر ہے میرا خاندان ہے آپ کا خاندان ہے آپ کے بچے ہیں آپ کے والدین ہیں بہن بھائی ہیں اگر گھر کے افراد درست ہوں گے ہر آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے گھر کے افراد کو صدقے کی ترغیب دلاوں میں اسے بتاؤں کہ صدقہ کیا ہے خیرات کیا یہاں پر یہ بھی ارز کر دوں کہ شیخ اکبر شیخ مہیدین ابن عربی نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو لکھا اور تقریباً تمام فقہہ نے اسے لکھا کہ وہ چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ صدقات جو واجب ہیں جیسے زکاة ہے اور صدقہ فطر ہے اسے صدقہ کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو نفل طور پہ ہم جیسے ابھی آجی صاحب نے کہا کہ کسی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے والدین کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے وہ صدقہ ہے کیونکہ صدقہ کا ایک وسیع بہت وسیع ایک ٹاپک ہے بلکل اور اس کا ایک وسیع منظر منظر نامہ ہے تو اب یہ جو صدقہ ہے دوسرے نمبر والا یہ صدقہ نافلہ کہناتا ہے اسے خیرات کہا جاتا ہے خیرات کی اب پھر کوئی ویاد نہیں ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی اس کو لے سکتا ہے لیکن ہمیں یہ زین نسیم رکھنا چاہیے اصول 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 مجھے اور دیکھنے والوں کو ذرا میں سمجھا دیں جو صدقہ اور خیرات کا اپنے فرق بیان کیا ہے نا یقیناً دونوں کا مقصد تو نیکی ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا لیکن پھر بھی سمجھنے کے لیے ذرا بیان کرجئے گا واضح فرق کیا ہے دونوں یہاں پر یہ میں یہ ارض کر دوں کہ صدقہ ہے تو دونوں صدقے ایک صدقہ صدقہ واجبہ کلاتا ہے وہ جو ہر صاحبِ مال پر جسے غنی کہا جاتا ہے شریعتِ متحرہ کی اسطلاح میں یعنی ایسا آدمی جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی جتنی رقم ہے صحیح یعنی فی زمانہ وہ تقریباً ستر ہزار کے لگ بگ وہ رقم بنتی ہے ستر یا بہتر ہزار کے راؤنڈ آباؤٹ یہ رقم بنتی ہے اس رقم یہ رقم اس کے پاس محفوظ ہے اور اس رقم پر سال گزر گیا ایک سال پورا ہو گیا اس کے دیگر اخراجات گھر کے چلتے رہے یہ رقم اپنی جگہ پر رہی یا بڑھ گئی کم نہ ہوئی یہ سیونگ آب کے یہ اپنی جگہ پر رہی یا بڑھتی رہی اس وقت جو اللہ تعالی کی راہ میں مال خرج کیا جاتا ہے ایک سال کے گزرنے کے بعد کمری سال کے گزرنے کے بعد وہ صدقہ واجبہ کہلاتا ہے جسے زکاة کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہم سال میں نیک عمال کرتے تھے کسی کو کھانا کھلا دیا کوئی آپ کے پاس مانگنے اللہ ہے ایر میرے پاس کرایا نہیں ہے مجھے کرایا دے دو ٹھیک ٹھیک اور اسی طریقے سے کوئی آدمی آئے اگر مجھے کام نہیں ملا مزدوری کرتا ہوں اور آج مجھے کام نہیں ملا اس کو آپ نے جو دیا وہ اگر آپ نے زکاة کی نیت سے نہیں دیا تو وہ آپ کیا خیرات کے زمرے میں آتا ہے وہ معاملہ کیا بات ہے بڑی خوبصورتی سے مفتی صاحب نے بیان کیا میں آپ کی طرف آؤں گی جو ہمارے ساتھ مفتی کامران موجود ہیں جس طرح یہ ابھی ذکر کر رہے تھے یہاں یہ بھی ذکر ہوا کہ راستے سے آپ کسی کے جو ہے کوئی ایسی چیز ہو پتھا رکھا ہو یا کوئی آپ ہٹا دیتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کسی کو نیک مشورہ دینا یہ بھی صدقے کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ کسی کو بہکائیں آپ اس پر کیا ارشاد کریں گے کہ یہ جو صدقات ہیں یہ کیوں کہتے ہیں کہ بلاؤں کو ٹالتے ہیں کیا مقصد ہے اس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا وجہ صدقات کے ادائیگی کا ذکر فرمایا اور تلقین کی مسلمانوں کو کہ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو فقارا پر مساکین پر دیکھئے صدقے کا جو بیسک کونسیپٹ ہے وہ یہ ہے بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں جو مفتی صاحب نے بھی ذکر کی کہ پہلی قسم یہ کہ صدقہ واجبہ جس کو ہم فرض صدقہ کہتے ہیں واجب صدقہ کہتے ہیں جیسے زکاة کی ادائیگی اسی طرح صدقہ فطر ہم جو عید سے قبل عید کی نماز سے قبل ادا کرتے ہیں اسی طرح کسی نے منت مان لی ہے اور اس منت کو پورا کرنا یہ بھی واجب ہے تو یہ صدقات واجبہ میں آتا ہے اور اسی طرح صدقات نافلہ جتنی بھی اقسام ہیں کہ کسی کے سامنے جو مسکرہ لینا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح کسی کو راہ دکھا دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا جیسے کہ خاجی صاحب نے اس حدیث کو کوٹ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیش نظر قیامت تک کے امتی ہیں کیونکہ وہ جو اقوال یا وہ قول صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے کہ جس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ موجود ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمہ اپنی نظر نبوت سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرے کچھ ایسے امتی بھی ہوں گے کہ جو وہ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے یعنی مالداری ان کے پاس نہیں ہوگی غناء ان کے پاس نہیں ہوگا وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نوٹوں وغیرہ سے مال وغیرہ سے خیرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے انہیں عجر و ثواب عطا کرنے کی ایک راہ جو ہے وہ دکھائی اور کہا کہ وہ لوگ بھی محروم نہ رہیں کہ جو غنی نہیں ہے جن کے پاس مال نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے ان کے لئے بھی نام کر دیا اور کہا کہ جو رمضان کے اندر کسی روزے دار کو ایک گھوٹ پانی پلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی عجر عطا کر دے گا ایک خجور سے اس کی جو ہے وہ افتاری کروا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی نام عطا کرے گا اور اسے بخشش کا پروانہ عطا کرے گا کوئی نابینہ ہے اور وہ راہ چل رہا ہے تو اس کو راہ اس کی جو مقام ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے تو اللہ اسے صدقہ اس صدقے پر بھی اللہ تعالیٰ عجر عطا کرے گا اس صدقے کی بڑی وساط ہے اس کے اندر اور جہاں تک آپ کا سوال کہ اس صدقے سے ہمیں فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے دیکھئے بنیادی طور پر فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے حکم پر عمل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہم نے قرآن کی آیتوں پر گویا کہ صدقہ کر کے عمل کر لیا دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر جنت میں عجر و ثواب رکھا ہے تیسری چیز یہ کہ جس کے لئے آپ نے یہ عمل کیا ہے تو اس کے دل کو یا تو آپ نے خوش کیا یا مالی طور پر اس کی مدد کر کے اس کے مسئلے پر اس کے لئے تعاون کیا تو گویا کہ اس کو اس کے گھر والوں کو بھی آپ نے دلی طور پر خوشی پہنچائے تو اس خوشی پر بھی اللہ تعالیٰ تعالیٰ جاتا بہت اچھی باتشیت کا یہ سلسلہ جاری ہے اور مظہر اشرفی جب پاس موجود ہو تو ہم ان سے تھوڑھ تھوڑھ دیر کے بعد جو بھی سنانا پسند کرتے ہیں وہ ہم سنتے ہیں کیا سنانا پسند کرنے ہیں ایک صرف بات کہنا چاہوں گے بھی کامران صاحب بات کہتے ہیں بہت خوبصورت انہوں نے اچھی بات کہی کہ آپ کسی کو اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا تو آپ اس کو راستہ دکھا دیں آپ کسی کا پاس وزن ہے کوئی بوڑا ہے تو آپ اس کا وزن اٹھا لیتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے اکثر لوگ اونچا سنتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے تو میں آواز نہیں آرہی اگر آپ کسی شخص کو جو کم سنتا ہے اس کے سامنے اونچا بول کے اس کو صحیح سے سمجھائیں گے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے سوچیں کتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے اردگرد بکھری ہوئی ہیں لیکن ہم ہی جو ہیں وہ کم حقل ہیں اور ان نیکیوں کو سمیت نہیں پاتے معذرت میں نے آپ کی بات کو کھاتا بات مجھے لگا کہ یہ بات ہمیں ضرور اس حوالے سے کرنی چاہئے مظر صاحب آپ سے درخواست ہے بسم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نکھ رہے رو ہی یار آنکھوں میں ہمیشہ نکھ رہے رو ہی یار آنکھوں میں فرشتوں پوچھتے کیا ہو کہ کس کا بندہ ہوں ہمیشہ نکھ رہے رو 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 ہمیشہ نکھوں میں ہمیشہ نکھر رہے روح یاد آنکھوں میں سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے اللہ علیہ وسلم کی محفل یہاں جمعی ہے اور یقیناً جو سکرین کے دوسری طرف بیٹھے ہیں وہ بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو جب نات پڑھی جاتی ہے تو آپ بھی ساتھ سبحان اللہ کہا کریں یہ تسبیح جو ہے یہ بھی ہمارے اکاؤنٹ کی نیکیوں کو بڑھاتی ہے تو سبحان اللہ اللہ اکبر جزاک اللہ یہ بھی ہماری لبوں پر جاری رہنا چاہی ہے جب وہ اتنے دل سے پڑھتے ہیں جو کشار آپ کے دل پر لگتا ہے وہ کچھ سبحان اللہ ناکھ سدا نکلاتی ہے بے شک حجی صاحب ایک آپ آیاس پوچھنا چاہتا تھا میں بکل ایک بات پوچھنا چاہتا تھا اصلا میں دیکھتا ہوں حجی صاحب جتنے اب وزیر بندے ہیں ماشاء اللہ آپ کے پاس بھی وزارت رہی ہے جتنے اب جو وزیر بندے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ملک بنے نہ بنے ان کا گھر ضرور بن جائے وہ یہ زرہ فوکس رکھتے ہیں آف شر کمپنیز حجی صاحب جو ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ایک عرصہ ان کے پاس وزارت رہی ہے کیا وہ زندگی میں آپ کے پاس بھی وہ نمات آیا ہوں گے بننا چاہتے تو بن سکتے تھے بہت چیزیں لے سکتے تھے لگریز انجواری کر سکتے تھے کیا وہ چیز تھی جس نے ان تمام بری چیزوں سے روکے رکھا اور آپ کی زندگی اب دیکھیں جو نور جو چہرے پر روحانیت ہے کیسے بچائے آپ نے اپنے آپ ظاہرے پر میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بندہ بچتا ہے ان چیلوں سے بے شک دوسرے میرے سٹورنٹ لائف سے میرا اوٹھنا بیٹھنا علماء اور مشایخ میں رہا شکر میں نے ان سے ہی ایسی حکایتیں ایسی نصیحتیں سنی حاجی صاحب میں یہیں اس بات کو رکھتا ہوں کیونکہ بریک کی طرف جانا ہے بریک سے واپس آئیں گے اور اس سلسلے کو جوڑیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے میں حاجی صاحب سے پوچھ رہا تھا ماشاءاللہ وزارت ان کے پاس پی رہی اور بڑے طریقے کے ساتھ اس وزارت کو انہوں نے سمالا اور تمام ان چیزوں سے بچے رہے جو آج کل کے وزیر کر رہے ہیں تو میں وہی اس سلسلے کو دوبارہ ہمائی سے جوڑتے ہیں ہمیں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے تو ظاہر ہے اللہ کا شکر عطا کرتے ہیں اس کی بھی دیوی توفیق سے آدمی نے حرام سے بچتا ہے دوسری بات یہ کہ بچپن سے سٹوڈنٹ لائف سے میرا اٹھنا بیٹھنا ملنا جنہ علماء اور مشایخ میں رہا سنتا تھا ان سے قرآن و حدیث کی باتیں کہ اس طرح سے اگر کوئی وقت آئے تو بچنا چاہیے اور ادر وائز ایک ایک ذرے کا حساب لیا جائے گا پینتالیس پچاس ساٹھ سال پہلے ہم سمجھتے نہیں تھے کہ ذرے ذرے کا حساب کیسا لیا جائے گا لیکن اب جو کمپیوٹر آ گیا ہے نا تو اس سے بتا دیا کہ ذرہ ذرہ کس طرح ریکارڈ ہوتا ہے اور کس طرح سے وہ نشر ہوتا ہے تو آتے تھے لوگ میرے پاس بھی ساری منسٹری ایسی تھی کہ جس میں خاص اللہ کا کرم نہ ہوتا تو آدمی عرب پتی بننے کی طرح مائل ہو جاتا تو اللہ نے بچایا جہرے پیٹرولیم میں نے خود محمد خان جنہی جو ساتھ سے پوچھا محروم سے پرائیم انسٹر سے کہ آپ نے مجھے لیبر مین پاور اور سیس پاکستانیز کے بعد پیٹرولیم انسٹر بنا دیا تو میں آپ کا شکریہ دکھر کے پوچھنے آیا ہوں کہ میں تو پیٹرولیم کی عبدت سے واقف نہیں ہوں اے بی سی جی سے آپ نے مجھے کیوں یہ بنیا ہے مجھے سمجھائیے آپ بلکل مظاہر سینئر تھے تجربہ کار تھے ان کا بات یہ آئیت صاحب کہ عربوں روپے کا یہاں گھپلہ ہو رہا ہے میں نے پوری کابینہ پر نظر ڈالی کہ کون آدمی گھپلے کو یہاں روکے گا اور خود ملوث نہیں ہوگا تو مجھے آپ کا نام سمجھ میں آیا اور میں نے آپ کو یہ سپرت کر دیا رہا نالج کا تو آپ کے نیچے پیٹرولیم ٹیکنالوجی کے بی ایس سی ایم ایس سی ایم فیل پی ایچ لی آپ کے ماتہت ملازم ہوں گے صحیح صحیح آپ ان سے لو ہاؤ کلیٹ کر کے امانت سے و دیانت سے کام کریں گے اس لئے میں نے یہ آپ کے سپرت کی ہے ماشاہ اور اللہ نے ورنہ لوگ میں یہ کہہ رہا تھے لوگ آتے تھے صحیح صحیح ایک یہ پرچے پر سائنگ کر دے اور اس کے دس کروڑ روپے مجھے ملیں گے ایک کروڑ روپے رکھوں گا نو کروڑ دنیا کے جس بینک میں آپ کہیں گے اس بینک میں جس نام سے آپ کہیں گے جمع ہو جائیں گے میں نے کہا آپ آئے ہیں چائے پی جائے اور اس کے بعد رہوانا ہو جائے اور آئندہ میرے پاس ایسے کسی کام سے نہیں آنا کیا بات یہ اللہ کا شکر ہے رمضان شریف کی ان ساتوں میں اللہ کا شکر عدا کر رہا ہوں کہ کبھی ایسی چیزوں پر سوچنے کے لیے ذہن تیار نہیں ہوا کیا بات تو اس کے نتیجے میں آج آدمی سرکھر ہو کر کہیں جا سکتا ہے آ سکتا ہے بات کر سکتا ہے ورنہ تو لوگ جو ٹیلیویجن پر بات کرتے ہیں اب یہ ایک صاحب کا ٹیلیویجن انٹریویو آ رہا تھا تھوڑی دیکھ بعد ایک کال آیا کال آگئی لائیو کال صحیح اور انہوں نے کہا کہ ان سے تو میں نے یہ کام کریا تو اور اتنے پیسے دیئے تھے اللہ اللہ بچا کے رکھے آمین بچنا چاہیے بلکل اور بچنے سے آپ کی زندگی بڑی پورسکورد جاتی ہے بہت اچھی بات اور میں بتاؤں سنا ایسی بزرگستیوں سے ملکے تو آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں میری دعائیں یہی ہیں اللہ تعالی جتنے لوگ کی ٹرانسویشن بھلے تھوڑی دیکھ رہے ہوں ان کو حجی صاحب کی یہ بات ان کے دل میں اتر جائے کہ پیسہ کچھ لی ہے پیسہ کوئی چیز نہیں ہے جب اللہ تعالی کے سامنے جب آپ حاضر ہوں گے اس وقت آپ کے پاس کہا ہے وہ بہت امپورٹن چیز ہے یقینا یہ جو مال و دولت ہے پہلے آپ کے دادا کی زائداد تھی پھر وہ چلے گئے پھر آپ کے والد صاحب کو ملا وہ بھی خالی ہاتھ چلے گئے اب آج آپ اس پر جو ہے وہ اپنے آپ کو شایانے شان کہتے ہیں ہم بھی چلے جائیں گے پھر کوئی اور آئے گا اس کا نام لیوا تو اس لیے نیکی بھی انسان کی ڈھارس پنتی ہے اور غلطی بھی انسان کا پیچھا کرتی ہے انسان کے گناہ اور ایک وقت آتا ہے جب ہمارے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں مبتی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی ابھی بڑی خوبصورت بات ہو رہی تھی کہ وہ چھوٹے چھوٹے صدقات جو ہم عام زندگی میں کر سکتے ہیں آپ لوگ انہیں ذکر کیا کہ والدین کو دیکھنا بھی صدقہ ہے میری تصریح کیجئے گا اور اگر میں صحیح ہوں تو آپ اس بات کی اگری کی جگہ کہ جب ہم ماں کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں ایک حج کا سواب دیتا ہے اور آپ سوچیں حج کرنے ایک شخص جاتا ہے تو سات آٹھ لاکھ روپے کا حج ہے پھر وہاں آپ نے وہ کفن کی دو چادریں اوڑ کر آپ نے دوڑ بھی لگانی ہے رب کی خوشنودی کے لیے کہتے ہیں بڑی ہمت بڑی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور یہاں رب کہتے ہیں اپنی ماں کے چہرے پر نظر ڈال دو میں تمہیں اس حج کا سواب دے دوں گا تو یہ ہم کہاں ہاں ہیں ہمارے ایردگرد سب کچھ بکھرا ہوا ہے پھر بھی ہم نہیں سمجھتے ذرا اس پہ روشتی لائیں اس پہ میں گفتگو کروں گا سب سے پہلے میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ پیش کروں گا آجی صاحب جیسے ابھی اپنی باتیں کر رہے تھے تو اب یقین کیجئے کہ میں اندرونی طور پر بڑا ایموشنل ہو گیا تھا مجھے ایسے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کجیب سی حالت ہو رہی تھی میں میں نے جب پہلے آجی صاحب کو پہلی دفعہ دیکھا یہی لباس اور یہی چاڑ ڈال اور یہی ٹوپی یہی سادگی تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ضرور کوئی کسی گلی کوچے کے یا کسی گھر کے ایک کام سے فرد ہوں گے صحیح عرصہ گزر گیا اس بات کو اور کافی عرصے کے بعد آجی صاحب کو میں نے پھر ایک جگہ پر دیکھا اور اس وقت میرے ساتھ کچھ لوگ سیاسی حدرات تھے تو میں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے آجی صاحب ہیں آجی عنیف طیب صاحب ہیں آپ ان کو جانتے ہیں سنے ہیں ان کا کوئی المصطفیہ اسپیٹل ہے اور اس طرح کے ان کے معاملات ہیں ویل فرز وغیرہ کے تو مجھے کہنے لگے شاہ صاحب ہم آپ سے بہتر جانتے ہیں میں نے کہا میں سمجھا نہیں تو کہنے لگے کہ یہ صرف آجی عنیف طیب نہیں ہے یہ چار وزارتوں کے مالک بھی رہے تو اللہ تعالیٰ کا ان پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا کرم ہے اور ایسے لوگوں کو دیکھ کے رشک آتا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم میں سے کسی کو ایسا مقام دے تو ان جیسا دل دے اور ان جیسی زندگی دے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ نیکیاں ہمارے اردگد بکھری پڑی ہیں اور ہم ان کو حاصل نہیں کرتے جیسا کہ آپ نے ابھی سوال کیا جو جس چیز میں اسے لذت محسوس ہوتی ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشْرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ چونکہ قرآن ایک دستور حیات ہے اور ایک ذابطہ کلیہ ہے اور قرآن کا جو سب سے پہلا جو مخاطب ہے مخاطب اول ہے وہ بھی انسان ہے اور قرآن کا بعض مفسرین کے مطابق جو موضوع ہے وہ بھی انسان ہے بے شک تو قرآن مزید الفرقان الحمید نے اس بات کی واضح انداز میں اس بات کی نشاندہ ہی کر دیئے کہ یہ چھوٹی چھوٹی نیکییں بھی جو ہمارے اردگرد بکھری پڑی ہیں یہاں تک کہ اگر ہم کسی کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں کہ بھائی اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا نماز کا ٹائم جا رہا ہے یہ بھی نیکی ہے اگر کسی کو نماز پڑھتے ہو اس کی کسی غلطی پر متعلق کرتے ہیں یہ بھی نیکی ہے اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ یہ بات میں ارز کروں گا کہ آج ہمارے ہاں حاجی صاحب سے معذرت کے ساتھ یقیناً اس دن بھی میری دو چار دن پہلے بھی ان سے بات ہوئی تھی ان کی ویلفر ایسی نہیں ارگز لیکن بہت ساری ویلفر میں میں دیکھتا ہوں لوگوں کو دھتکارا جاتا ہے دھکے دیے جاتے ہیں برا بھلا کار اگر ہم اس آدمی کو جو اس غریب کی حتک کر رہا ہے اسے تحقیق کر رہا ہے اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیل رہا ہے اگر اس کو ہم بٹھا کر ایک لمحے کے لئے سمجھا دیں